اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میموز کوکنگ چینل ہوفیلی سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا جی آج کی جو ریسپی ہے رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے اور یہ بہت ہی آسان اور قوک سی ریسپی ہے آپ نے ہر چیز پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہو کوئی مشکل نہیں ہے بس جلدی جلدی فٹا فٹا آپ نے مکس کرنی ہے اور آپ کے مزے دار سے دہیں پڑے ریڈی صرف پانچ منٹ میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو بہت ایزی طریقے سے آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ بہت مزے کے بنیں گے کیونکہ ہر چیز ہوم میڈ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہوم میڈ چیز ویسے ہی بہت مزے کی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ریسپی تو جس کے لیے ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں میں نے یہ ایک کپ جو میئرمنٹ سکیل کا سبی کے پاس یہ کپ موجود ہے آج کل گھروں میں یہ ایک کپ لیا ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ چائے والا ایک کپ لے لیں آپ نے میئرمنٹی کرنی ہے وہ بھی تقریبا پاؤ کا ہی ہوتا ہے جو ایک صحیح والا ہوتا ہے اور کچھ سپائیسیز لیے ہیں سرک مرچ نمک دھنیا پاودر حلدی اور زیرا ان سارے سپائیسیز کو میں اس کے اندر مکس کر دوں گی اچھا جو آپ نے ہومیٹ بھلکیاں بنائی ہوتی ہیں تو آپ کو بعد میں دھنی پڑوں میں بہت کم نمک ایڈ کرنا پڑتا ہے یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ جب ہم ہر چیز گھر پہ بنا لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بہت کم کیونکہ ہر چیز کے اندر ہم سارے سپائیسیز ایڈ کرنے کے بعد ہی بناتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے نمک کا دھیان رکھنا ہے بعد میں بھی تو جیس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اور یہ آپ کو کنسسٹینسی نظر آئی رہی ہے جو ہے آپ نے اس کنسسٹینسی سے یہ سارا بنا لینا ہے اور یہ بوٹل بھی ہر کسی کے گھر میں موجود ہے اگر نہیں بھی ہے تو یہ تیس چالیس روپے کی آئی تنگ مل جاتی ہے نا آپ ایک بھی لے سکتے لیکن یہ تین کا سیٹ ہوتا ہے آپ کو ڈیٹھ سو روپے میں تین بوٹلز مل جائیں گی آرام سے آپ نے یہ بھر کے ایک سائٹ پر کر لینا ہے اس کے بعد پاپڑی یہ بھی گھر پر بنائیں گے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ون فورتھ ٹیبل سپون اور تھوڑا سا زیرہ زیرہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جیسے ہم نمک پارے بناتے ہیں نا یہ بالکل آپ نے وہ والا ٹیکسچر بنا لینا ہے لیکن اس کے اندر میں نے آئل ایڈ نہیں کیا کیونکہ آپ کو پاپڑی بنانی تھی تھوڑی سی کریسپی کریسپی سی اگر آپ نے نمک پارے بنانے ہو تو آپ اس لیول پر مکھن یا دیسی گھی وغیرہ ایڈ کر لے تاکہ نہ نرم ہو جائے بچوں کے کھانے کے لیے تو جی یہ میرا آٹا گوند ہو گیا یہ تقریباً دو پیڑے ہیں یہ بھی میں نے ایک وحی میئرمنٹ سکیل لیا تھا آپ کے سامنے لیکن یہ تھوڑی میں زیادہ بنا رہی ہوں کیونکہ بعد میں بھی کام آ جائے گی تو کیونکہ یہ پتہ ہے آپ کو کہ میدے والا کام کرنا اور فرائی کرنا یہ بعد میں کہیں نہ کہیں کام آتی رہتی ہے ساتھ تو اس لیے میں نے اس کی دو ٹکیاں بیل رہی تھی تاکہ نہ میرے پاس بعد میں بھی یہ سیو رہے میں کسی اس کو ائر ٹائی ڈپے میں ڈال کے اس کو سیو کر لوں گی اچھا اس کی گول روٹی بنے نہ بنے اس لیے میں نے اس کا کوئی پیڑے کا بھی خیال نہیں کیا یہ پیڑا گول ہونا چاہیے یا جیسے بھی کیونکہ مجھے کوئی گول شیپ چاہیے ہی نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو کوئی بھی گول کرنے کی کوشش نہیں کی یا بعد میں کٹنگ کر کے گول کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے جسٹ پاپڑی بنانی ہے تو بس وہ جیسے پیڑے تھے میں نے ویسے کہ ویسے ہی بیل لیے لیکن اتنے آٹے میں میری دو روٹیاں بن کے دو پلیٹس ایسی ریڈی ہو گئی تھی ماشاء اللہ سے یہ آپ کو آگے دکھاؤں گی چل کے اور آپ نے میدہ ڈالتے جانا ہے جتنا جتنا آپ کو ضرورت ہے اور اچھا اس کا آٹا آپ نے بہت ڈیلا نہیں گوننا ورنہ آپ سے بعد میں کابو نہیں آئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ پھر آپ کی شیلف کے ساتھ چپکے گی اس لیے آپ لوگوں نے اس طرح سے سپرنکل کرتے جانا ہے آٹا شیلف کے اوپر اور آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی شیپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے جیسے ڈال ہے وہ فوراں سے اوپر آ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئل بلکل گرم ہے اگر یہ نیچے بیٹھ جائیں نہ اوپر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئل گرم نہیں ہوتا پھر ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے ویٹ کرنے کے بعد جب آئل گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر یہ پاپڑی ایڈ کرنی ہے کیونکہ ورنہ وہ ساری چپک جائیں گی آپس میں ہی اور آپ نے بہت زیادہ اس کا ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے پہلے میڈیم تھوڑا رکھیں اس کے بعد بلکل لو کر دیں کیونکہ ورنہ یہ کرسپی نہیں بنیں گی بس اوپر سے جل جائے گی اس لئے آپ نے اس کو بہت زیادہ فلیم کے اوپر نہیں پکانا آپ اس کو بعد میں پاپڑی کے ساتھ سرف کر دیں کسی کو ڈال نہیں ہے ڈال لیں کسی کو نہیں پسند تو وہ مت ڈالیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں پسند کرتے کہتے ہیں کہ یہ اوپر نہ تھوڑی ہارڈ لگتی ہے بہت یہ ہمیں تو کرسپی لگتی ہے بہت ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے اس لئے آپ اس کو ساتھ سرف کر دیں اس کو چورا کر کے نا تو ساتھ رکھیں کہ فریش فریش جب نہیں پڑے پلیٹ میں ڈالنے لگیں تو آپ اوپر ایڈ کر لیں اگر آپ پہلے ڈال کے رکھیں گے تو وہ دوبارہ سے میدہی بن جائے گا یہ جو آپ کے سامنے میں نے بوٹل کے اندر بیسن بھرا تھا یہ آپ اس طرح سے اس کو ڈالتے جائیں یہ ماشاءاللہ سے پھول کے بہت اچھی سی پکوڑیاں بن جاتی ہیں اور بہت مزیدی اور اس دن کی دفعہ بھی آپ نے بلکل بھی فلیم جو ہے نا وہ تیز نہیں کرنا میڈیم سے بھی کم رکھنا ہے پہلے اس کے بعد لوگ کر دیں کیونکہ یہ بہت باریک سی بنتی ہیں چھوٹی سی ہوتی ہیں یہ فوراں سے ورنہ پک جاتی ہیں اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی یہ اس لیول پہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں تو آپ کا بلکل بھی فلیم جو ہے نا وہ تیز نہیں ہونا چاہیے اگر تیز ہوگا تو یہ اوپر سے فوراں سے جل جائیں گی کیونکہ آپ کے سامنے یہ بلکل چھوٹی چھوٹی سی ہیں کون سا پکوڑا ہے نا اس کے اندر کوئی یالو ہے جو پکے رہے میں ٹائم لے گا بلکل بیسن سا ہے اس لئے آپ نے اس کا فلیم بہت کم رکھنا ہے زیادہ نہیں کرنا اس طرح سے میں نے ٹیشو کے اوپر اس کو نکال کی جا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی آئیل ایکسٹرا ہوگا وہ اس کے اندر چلا جائے گا اور یہ دیکھیں بعد میں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ پکوڑیاں اب میں نے تھوڑا سا نمک لیا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور یہ ہری میرچیں اور بھنیاں انہیں دونوں چیزیں پر اسی ہوئی ہیں آپ کے سامنے میں میں نے بلکل تھوڑا سا نمک لیا ہے کیونکہ پکوڑیوں میں بھی نمک تھا اور آلو میں بھی میں نے نمک ڈال کے بوائل کیا ہوا تھا چنے بھی نمک ڈال کے بوائل کیے ہوئے تھے اس لئے جسٹ آپ نے دہی کے حساب سے تھوڑا سا نمک ایڈ کر لینا ہے اور اگر آپ نے نمک کسی چیز میں نہیں ایڈ کیا تو آپ کے اتنے دہی بڑوں میں ایک چمس جو ہے نا وہ جائے گا نمک کا سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چنے جو میں نے اُبال کے رکھے ہوئے تھے اس کے بعد ہم ایڈ کر دیتے ہیں آلو اس کو بھی میں نے نمک تھلکہ سا نمک ڈال کے بوائل کیا تھا بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا ان کے اندر اور اس کے بعد پکوڑیاں ان کے میں بھی میں نے آپ کے سامنے نمک ایڈ کیا تھا اس کے بعد پانی میں ڈال لے کے بعد جتنا پانی انہوں نے سوک کر لیں اس کے بعد اس کو میں نے چھلنی سے چھان لیا یہ میں نے تھوڑا سا پیاز اس طرح سے کٹ کی ہے بھاریک چوپ والا اور تھوڑے سے جو ہے مو ٹوماتر ایڈ کی ہے تھوڑا سا دھنیا بھی ایڈ کی ہے آپ کو پتہ ہے گرین گرین ہر چیز اٹریکٹ کرتی ہے ہر چیز جو ہے گارنشنگ مانگ کی ہے یہ تھوڑے سے میں نے گارنش کرنے کے لیے اس طرح سے یہ تو خیر اونین تو اس طرح سے بہت اچھے لگتے ہیں ٹوماتو کا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں بھی کٹ کرتے لیکن اس طرح سے بہت مزے کے لگتے ہیں مزے کی ہے اٹریکٹ بھی کرتی ہے کھانے میں مزہ بھی آتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے ظاہر ہے جو چیز دیکھنے میں اچھی لگے گی وہی ہمیں کھانے میں بھی ہمارا دل چاہے گا کہ ہم وہ چیز کھائیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھی لکہ آگئی ہے اس کے بعد جو آپ میں وہ رائتہ دہین والا بنا کر رکھا ہوا ہے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد یہ آپ میں نے کچھ اونین اوپر دوبارہ سے ڈال دیئیں یہ کچھ ٹوماتر میں نے ایڈ کر دیئیں ماشاءاللہ سے ہمارے دہین بڑے ریڈی ہیں بہت مزے کے بنے تھے لازمی ٹرائے کریے گا اور لازمی کمٹ بوکس میں بتائیے گا کہ کیسے بنے آپ ہر چیز پہلے سے بنا کے سیف کر سکتے ہیں املی کی چٹنی کی ریسیپی پہلے سے چینل پہ موجود ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں میں چینل ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی لنک سوری انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ